اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج میرے پاس ایک ساٹھ سالہ ماجی موجود ہیں ان کی کیا پریشانی ہے سڑکوں کے اوپر یہ بھیگ بھی مانگ رہی ہیں اور یہ مجبور ہو کے بہت زیادہ زارو کتار رو رہی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ علیکم السلام رہم رکھاتا جی بیٹا جی بیٹے میں بہت مزید پریشان ہوں جوان بیٹے ہیں تو نہیں سڑک پر لاسکتی لوا دے اور سردی تھوڑا سا دودھ لے دو بچوں کی چائے کے لیے لیکن بیٹا کوئی بھی میری نہیں سنڈا کہتے ہیں ملکی حالات ہیں جب سے عمران کھوئے ملک کا بیڑا خرک کر دیا اس نے اچھا یہ بتائیں آپ کی رہیش کس جگہ پر ہے بیٹا میری بند روڑ پہ ہے تاج کمپنی تاج کمپنی بند روڑ لاہور میں لاہور میں آپ کی رہیش ہے مکان اپنا ہے رینٹ پہ رہتی ہوں رینٹ پہ رہتی ہیں آپ کتنے آپ کے بچے میرے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں میری اور پہلے میں کام کرتی تھی گھروں سے جب سے میں ہارڈ اور شکر کی پیشن ہوں ہم میرے سے کام نہیں ہوتا گھروں میں کیا کام آپ کرتی تھی کپڑے گھرہ دونے صفائی کھانا بنانا وہ نہیں مجھ سے ہوتا بیٹا اچھا وہ آپ سے نہیں ہوتا اچھا مان جی یہ بتائیں آپ کے جو بچے ہیں ان کی کتنی کتنی ہمارا ہے بڑا جو میرا کاسی میں نا وہ سولہ پڑا ہوا ہے بیٹا اس کے پاس جوپ نہیں ہے دکیا کھا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے بیٹا ادھر کاسیم پرنس تھے رہے اردو بزار والوں کا پیپر پرنس کی تکتے ہیں وہاں بیٹا بیس ہزار پیپے لگا جس میں آٹھ ہزار گھر کا رینٹ چلا گیا تو بکایا کیا بچا بیس ہزار ساری اس کی سیلری ہے دیکھیں ناظرین بیس ہزار سیلری ہے سولہ اس نے جو ہے جماعتیں پڑھی ہیں سولہ کلاسیں وہ پڑھا ہوا ہے ایم اے ماسٹر کیا ہوا ہے ایم اے ماسٹر کر کے بھی پھر بھی بیس ہزار پندرہ ہزاری تنخواہ مل دیا ہے اور آپ کے جو ہے وہ شادی شدہ یا کمارہ ہے نہیں کمارہ ہے آپ کا شور کیا کام کرتا ہے شور کا انتقال ہو گیا ساڑھے پانچ سال ہو گیا ساڑھے پانچ سال ہوگیا اے بیٹا ٹس کے مریض سے پھوت ہو گیا اللہ اکبر اور آپ کی جو بچیاں ہیں آپ کی جو بچیاں وہ کیا کام کرتا ہے بچیاں میں نے درس میں چھوڑی ہوئی بیٹا میں کام پڑ نہیں بھیتی زمانہ بڑا قراب ہے درس میں کیوں چھوڑی ہوئی بیٹا وہاں بچیاں پڑ بھی رہی ہیں سات ہندر بھی سیکھ رہی ہیں کیا ہندر سیکھ رہی ہیں وہ بیٹا سلائی بھی سیکھ رہی ہیں ان کی کتنی کتنی عمر ہے ان کی بیٹا ایک کی چودہ سال ہے اور جو ایک ٹھارہ سال کی ہے ایک انیس سال کی ہے ان کے کوئی رشتے وغیرہ بھی دیکھئے نہیں ابھی فیصلہ باد میں ایک بڑی بیٹی آمنہ اس کا رشتہ چل رہا ہے بڑی بیٹی کا رشتہ چل رہا ہے اشک نہیں ہے کہ بچی کو گھر سے رخصت کر دوں میں مجھے یہ بتائیں ابھی رینٹ کا آپ کا گھر ہے بچے بھی آپ کے جوان ہو گئے ہیں تو کیسے آپ ان کی شادی کریں گے ابھی گھر بھی اپنا نہیں بیٹا میرا بیچارہ روزانہ کہتا ہے ماما میرا کیا بنے گا میں سولہ سے پڑھ کے بھی بیکار ہوں تو میرا گھر کیسے بنے گا ہمارے پاس کچھ ہوگا تو اگلے بیٹی ہمیں دیں گے کہ ہمیں خاصے خالی آت بیٹی کیسے دے دیں گے تو کتنے عرصے سے آپ یہ بھیک وغیرہ مانگ رہے ہیں بیٹا یہ میں کیوزی ہلین بالوں کی طرف آتی ہوں پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد وہ مجھے کھانا دے دیتے ہیں وہ پھر میں نے جب آپ کو دیکھا ہے تو میں نے کہے نہیں کہوں کہ مجھے تھوڑا سا دودھ لے دیں سردی ہے بچے چائے پی لیں تو جی ہاں ناظرین آپ نے مکمل یہ گفتگو سمات کی ہے دیکھیں پاکستان کی اندر ایسے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مجبور ہیں گھروں کی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمران بھی ایسے آئے ہیں جو بلکل جو ایسے سفید پوشوں کا خیال نہیں کرتے ہمیں چاہیے ہماری گورمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اصلی حق دار لوگ ہوتے ہیں دیکھیں یہ مان جی ان کا قرائے کا گھر ہے ان کے بچے جوان ہیں اور ان کا جو شہر ہے وہ دنیا فانی سے وفات پا گیا ہے تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ